بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستو آج جمعے رات ہے اور آج جمعے رات میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں آج کا وظیفہ جو ہے اگر ہم اس کو صحیح طور پر سن کے اور اس پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر جو ہے وہ محبت کا گہوارہ بن جائیں اور بڑا آسان وظیفہ ہے یہ اس میں پاک ہے یا ودود ہو اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ اس میں صفاتی ہے اس کے عداد بیس ہیں ٹونٹی اور یہ اسم جمالی ہے ودود کا مطلب ہوتا ہے بڑا محبت کرنے والا بڑی محبت کرنے والا نیک بندوں کو دوست رکھنے والا یہ جو اس میں پاک ہے اس کے جو موکل کا نام ہے ہمائل جو چار موکلوں کا حاکم ہے اور ہر حاکم جو ہے وہ بیس صفوں کا سردار ہے اور ہر صف میں جو ہے بیس فرشتے ہیں ان فرشتوں کا جو اس کے موکل جو ہے وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے ان فرشتوں کا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت اس آدمی کی پیدا کرتے ہیں جو یہ اس میں پاک پڑتا ہے اور اس کا جو ذاکر ہوتا ہے اس کو یہ جو اس کا موکل ہے وہ دو خلطیں پہناتا ہے ایک اس کو باطنی اور ایک ظاہری باطنی یہ ہوتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بند آتا ہے اور ظاہری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے محبت وہ جذبہ ہے جب یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ سے محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اپنی تمام چیزیں اپنی عزیز ترین چیزیں نصار کرتا ہے صحابہ اکرام کے ہمیں مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور جو محب ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے لیے جو ہے وہ عزت زلت برابر ہو جاتی ہے دکھ اور سکھ اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے وہ جو میاں محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہ جناں دکھاں ویچ دلبر راضی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشاتے راضی رہن پیارے اور جو سرائکی میں کسی نے کہا تھا کہ لطف سجن دم بدم کہر سجن گاہ گاہ اینی سجن واہ واہ اونی سجن واہ واہ ہر حال میں یعنی محبت جب ہوتی ہے تو ترک خواہشات کا نام بھی محبت ہے جانساری کا نام بھی محبت ہے محبت کا وہ سفر ہے جو شروع ہوتا ہے محبوب کی جانب تو اس میں نہ پھر شکوہ آتا ہے نہ کوئی اعتراض دل میں آتا ہے اور نہ کوئی نقص آنکھ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے جفا اورتا اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں غم اور خوشی اس کے لیے محبت کی راہ میں برابر ہو جاتے ہیں بہرحال اس اسم پاک کا خاص جو میں نے آپ کو بتانا ہے اگر کسی کو یہ ڈار ہو کے میرا رزق بند کر دیا ہے میرے کاروبار پہ کوئی بندش آگئی ہے تو اس کے لیے بڑا زبردست ہے یہ وظیفہ جو ہے اس میں پاک کو لکھ کر زافران سے چوکھٹ کے اوپر لگا دیا جائے دکان کے اور اکثر اس کا ذکر کیا جائے تو ہر طرح کے اثرات ختم ہو جاتی ہے میاں بیوی میں بہت نچانکی ہو گئی ہے بڑا آسان ہے حلوہ پکائیں جب وہ تھنڈا ہو جائے حلوہ تو چھوڑی لیں جو چھوڑی استعمال میں نہ پہلے جو نئی چھوڑی لے کے چھوٹی جی اس کے ساتھ اس اسم کو اکیس مرتبہ حلوے کے اوپر لکھ دیں یا ودودوں لکھ دیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ حلوہ جو ہے ان دونوں کو کھلا دیا جائے ان میں محبت پیدا ہوگی کبھی زندگی میں پھر نچاکی نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے چاہیے کہ روز بعد نماز اثر پانچ سو مرتبہ یا ودودوں کا جو ورد ہے وہ کیا جائے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسم پاک جو ہے یہ کہاں کہاں آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد ہو سکتے ہیں تسخیر القلوب کے لیے یہ اکسیر عمل ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں محبوب ہو جاؤں لوگوں میں یہ کوئی سیاسی آدمی ہو کر مذہبی ہو کر روحانی ہو وہ چاہتا ہے لوگوں میں محبت یا کسی میکمے کا سربراہ ہے وہ چاہتا ہے تو اس اسم پاک کو سات مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارہ سو پچاس مرتبہ چالیس دن تک پڑے پھر تین دن ناغہ کرے پھر چالیس دن تک مسلسل بارہ سو پچاس مرتبہ پڑے پھر تین دن ناغہ کرے اور اس کے بعد جب تین دفعہ یہ ہو جائے تو پھر گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک سات مرتبہ کے ساتھ گیارہ سو مرتبہ روز پڑھنا شروع کر لے انشاءاللہ طالعہ عوام اور خواہ سب میں محبوب ترین بندہ بن جائے گا اسی طرح موزی جانوروں سے بچنے کا یہ عمل ہے کہ اگر اس کا کوئی ورد کرنے والا ہو تو اس کو سام بچھو وغیرہ کوئی نقصان نہیں پہچا سکیں گے جیسے میں ارس کیا کہ میاں بیوی میں محبت کے لیے اگر وہ حلوے والا نسخہ نہیں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ بارہ سو پچاس مرتبہ گیارہ دن تک یہ بندہ عمل کرے اور پھر پانی پہ دم کر کے یا شرینی پہ دم کر کے تو اپنے اس کو جس سے محبت چاہتا ہے اس کو کھلا دے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایسا عمل تاثیر ہے پرتاثیر عمل ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا اسی طرح رشتے دار ہیں بھائی ہیں بہن ہیں دیسرے عزیزوں کارب ہیں خاندان میں ناچاکی ہو گئی ہے اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ الفت و محبت ہو جائے دوبارہ وہ آپس میں جڑ جائے تو اس کے لیے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اکتیس سو پچیس مرتبہ اکتیس سو پچیس مرتبہ اس اسم پاک کو چالیس دن تک بلا ناغہ پڑے کوئی ناغہ نہیں آنا چاہیے اور اس میں پھر دعا کرے اللہ تعالی بہمی الفت و محبت ان کے درمیان پیدا ہو جائے تو شیرینی پر دم کر کے وہ سب کو کھلا دے بچوں کو بھی تقسیم کرے انشاءاللہ تعالی وہ خاندان جو ٹوٹے ہوئے ہیں دوبارہ جڑ جائیں گے کوئی شریر جانور ہے گھوڑا رکھا ہوا ہے گدہ رکھا ہوا ہے گائے ہے بھینس ہے کوئی بھی جان اونٹ ہے وہ تنگ کرتا ہے کابو نہیں آتا تو سات سو سات مرتبہ چارے پہ دم کر کے اول آخر سات مرتبہ درود پاک پڑ کے تین دن صرف پڑے اور جانور کو کھلا دے انشاءاللہ تعالی جانور جو ہے وہ تابع فرمان ہو جائے گا لیکن جب درود ہی پڑا ہوگا اور یہ اسم پاک تو وہ جو چارہ بچ جائے اس کو کہیں دریاء میں بہا دیں یا اس کو زمین میں دفن کر دیں باہر نہ اس کو پھینکے اس کی بحرمتی نہ ہو اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ برے انسانوں سے اس کا واسطہ ہے اس کے جاننے والوں میں کوئی ہے اس کا کوئی افسر ہے وہ تنگ کرتا ہے زانی ہے شرابی ہے برا ہے راشی ہے اس کو تکلیفیں دیتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس اسم پاک کو نو سو چالیس مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑے اور اس شخص کا تصور کر کے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس شخصی اصلاح کر دے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ چند روز کے اندر اندر وہ آدمی جو ہے اس کی عادات اور رویے اس میں خاص تبدیلی آ جائے گی یہ جتنے وضائف میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں باوضوع ہو کے پڑھنا ہے اس کے لیے دو اوقات بڑے زبرتہ سوائے ایک خاص وقت جو میں نے اثر کا بتایا ہے عشاء کی نماز میں وطروں سے پہلے سنتیں پڑھ کے وطروں سے پہلے یہ اس کا ورد کریں یا پھر صبح کی نماز جو ہے اس میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر ان اس مضائف کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اس کا نفع ہوتا ہے اور چلتے پھرتے بھی اس اس میں پاک کو پڑھتے رہنے سے یہاں ودود ہو تو آپ دیکھیں گے ایک تو چیرے پہ ہر وقت مسکرہت آ جائے گی موڈ بہت اچھا ہو جائے گا بہت لوگ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے یہ ٹینشن کو بھی دور کر دے گا ہر وقت خوش مزاجی جو ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن کسی غلط نیت سے اگر پڑے گا تو بڑا سخت نقصان ہوگا بد نیتی سے پڑے گا کسی عورت کی طرف توجہ کر کے کوئی کسی غیر کی طرف توجہ کر کے کسی اور مرد کی طرف توجہ کرے گا کوئی عورت غلط توجہ کرے گی اس کا نقصان ہوگا اس لیے یا ودود ہو جائے اس کو نیت کے ساتھ باوضو ہو کے پڑنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت دیتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا مہدو فداری نصیف فرمائی یہ جہر ایمان ہے اس کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں اپنے سینوں پہ لکھ لیں ہماری امت کی تباہی جو ہے اس وقت امت مسلمہ کی وہ یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کہا لیکن عملی طور پہ ہم نہیں سمجھتے غیر مشروط محبت اور لا مہدو فداری نعرہ لگائیے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا نعرہ لگائیں گے پاکستان بچے کا انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم